ہیپی ہائپوکسیا ہے کیا اس کو ہم پہچان کیسے سکتے ہیں اور آکسیجن لیول اگر 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 دم سے گرنے لگے تو اسے ہم کیسے تھوڑا سنبھال سکتے ہیں تو دیکھو یہ سروانگاسن حلاسن آدی تو وہ ہی کر پائیں گے جن کی بوڑی تھوڑی فلیٹسی بلد شیش بلکل سہیز یوگا بھیاس دیکھو یہ سوک شمیہ ہاتھوں کے پیروں کے جو کراتے ہیں یہ سب جن کا بھی اکسیجن لیول گرنے لگے ایسے یہ اب بھیاس ہی کریں ایسے ایسے اور لمبے لمبے شانسوں کے ساتھ بہت تیجی سے ایکسیسائز نہ کریں ایسے آرام آرام سے کریں میرا تو آکسیجن لیول نائنٹی نائن اور ہنڈرڈ رہتا ہے میں پچاس تک آکسیجن لیول اپنا گرہ لیتا ہوں یوگا بھیاس میں باہی اپنا نائن کرکے وہ ایک الگ بات ہے اور پھر دس سے بیس سیکنڈ کے اندر ہی واپس نائنٹی نائنڈ اور ہنڈرڈ لیاتا ہوں کیا کرکے خالی ڈیپ بریدن کرکے تو پیر سامنے کھوڑ لیں لمبے شواس لیں دیکھو انوائرمنٹ میں قریب بیس سے بائیس پرسنٹ تک جہاں میں ہوں یہاں یوگا گرام نیرامہ میں یہاں تو بائیس پرسنٹ تک آکسیجن لیول ہے باقی نائنٹروجن ہے کچھ مائنر دوسری قیسے چاہے تو لمبے گھرے شواس اور تھوڑا سوکش مہم ساتھ ساتھ کر لیں دھیرے دھیرے کپال بھاتی یہ ابھیاس کریں بھسری کا کپال بھاتی انولوم ملوم اور جن کو بہاں تاں گھوڑاٹ ہے یہ شیطلی شیطکاری بھی کر لیں سٹریس انزائیٹی لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اور تو شیطلی شیطکاری بھی ساتھ میں کر لیں دیوے دھارہ سونگ لیں بام لگا کر کے لپیٹ لگا کر کے اور کنجر کریا اور گرم پانی کے اندر حلدی اور بہیڑا ڈال کر کے اس سے گھرارے کر لیں یہ چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں سب سے بڑا اپائے پرانایام یہ سب کے لئے ضرور یہ بخار میں سردی جکام میں اکسیجن لیول ڈاؤن ہونے پر نیمونیا ہونے پر ٹائفائیڈ ہونے پر پرانایام نہ چھوڑے کیونکہ لوگوں میں حسین بھائی جو سنا جی غلط فہمی ہے کہ بیمار ہونے پر یوگ نہیں کرنا یہ غلط بات ہے بیمار ہونے پر تو ضرور یوگ کرنا میں سب سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے لنگ کو جلدی ریکاور کرنا چاہتے ہیں آج گلوئی تلسی کا ہم کارڈا بتانے والے ہیں یہ گلوئی اپنے سب گھروں میں لگا لیں ایسے یہ پودھا اس کا چڑ جائے گا گلوئی اور تلسی